آج کنروں کے مطالق دلچسپ معلومات فرام کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ویڈیو کو پوری طرح دیکھئے اور جانئے کہ کنر کیا ہوتی ہیں تاریخ گواہ ہے اتحاس مانتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی رانیوں کی خدمت بادشاہ کنروں سے یعنی کہ جنہیں اردو میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے ان سے کرواتے تھے چون تو راجہ بے فکر رہا کرتے تھے کہ کنر رانیوں کو کچھ نہیں کر سکتے غلط ان کے ساتھ ویوار نہیں کر سکتے ان کے ساتھ غلط درویوار نہیں کر سکتے یہی بات ہے کہ کنروں کا جو مرتبہ ہے خواجہ سراوں کا جو مرتبہ ہے وہ حکومتوں سے لے کر چلا آ رہا ہے تو ان میں کچھ الگ الگ طریقے کی خوبیاں پائے جاتی ہیں جس طرح سے مزکر مونس اور پھر مخنس یعنی کہ کنر اب ان کے مطالق ہم معلومات لیں گے کنروں کے جننانگ پورے جیون بھر وکسٹ نہیں ہوتے وہ جنم سے مرتب تک ایک ہی جیسے رہتے ہیں کنر نوجاد بچوں کو گود میں لے کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ وہ ستری ہے یا پروش یا پھر کنر کنروں کو مرنے کے بعد جلایا نہیں جاتا بلکہ کنروں کو دفنایا جاتا ہے کنر بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ستری کنر اور دوسرے پروش کنر ایسی ماننے تاہی کہ کنروں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور کنروں کو دان دینا بڑے ہی پننے کا کام ہے ایسا کہا جاتا ہے اگر دھن کی کمی سے کوئی جھونج رہا ہے تو کنر سے ایک روپیہ کا سکھا لے کر اپنے پرس میں رکھیں اگر کنر آپ کو سکھا دے دے تو اسے ہرے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر پرس میں رکھیں یا تیجوری میں رکھ دیں ایسا کرنے سے کبھی بھی دن کی کمی نہیں ہوگی ایسا بھی کہا جاتا ہے کنروں کا انتیم سسکار بہت گپت طریقے سے کیا جاتا ہے ان کے یہاں ماننیتہ ہے کہ اگر کسی نے کنر کے شعو کو دیکھ لیا تو اگلے جنم میں اسے پھر سے کنر بننا ہوگا ایسا سمجھا جاتا ہے کسی کنر کی موت ہونے پر کنر ماتم نہیں مناتے بلکہ خوشی مناتے ہیں ان کے یہاں ایسی ماننیتہ ہے کہ کنر کی مرتیو ہونے سے اسے اس نرک سمان جیون سے پوری طرح سے مختی مل چکی ہے کنروں کو ابھی ویوہ ہوتا ہے لیکن کنروں کا ویوہ کےول ایک دن کے لیے ہی ہوتا ہے دراصل کنروں کے دیوتا اراؤن ہیں اور انہی سے ایک دن کے لیے کنر کی شادی کرتے ہیں اگلے دن کنر خود کو ویدوہ مان کر چھاتی پیٹتے ہیں اور منگل سوتر توڑ دیتے ہیں شاستروں کے انسار پورو جنم کے پاپوں کی وجہ سے کنر کا جنم ملتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کنروں کی بددوہ کبھی خالی نہیں جاتی اس لئے کبھی کسی کنر کی بددوہ نہ لیں ایسا بھی مانا جاتا ہے اس لئے کنروں کی شو یاترا رات میں نکالی جاتی ہے کنر کی موت ہونے پر اس کے شو کو جوتے ایوام چپلوں سے پیٹا جاتا ہے یہ بھی ان کے ایک پرمپرا ہے پورانک ماننیتاؤں کے انسار شکھنڈی کو کنر مانا گیا ہے کہا جاتا ہے شکھنڈی کے کارن ہی ارجن نے بھیشم کو یدھ میں ہرائیا تھا ماننیتا یہ بھی ہے کہ برہمہ جی کی چھایا سے کنر کی اتپتی ہوئی ہے کنر سمودھائے میں جب نئے کنر کو شامل کیا جاتا ہے تو پرتی بھوج اور ناج گانے کا کارکرم کیا جاتا ہے کیونکہ ایک نیا سدس्य ان کی فیملی میں شامل ہوا ہوتا ہے سپنے میں اگر کنر کو پیسے دیں تو شب مانا جاتا ہے اس سے دھن کی پرابتی ہوتی ہے ایسا بھی سننے میں آیا ہے سپنے میں کنر کو دیکھنا شب اور اشب دونوں بھی مانا جاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے ویوہ کے پشچات اراؤن کی مردی کے بعد ویوہ کا ان تو ہو جاتا ہے کنر کی مردی کے پشچات گپت طریقے سے کنر کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات دیکھی ہے جب کسی کنر کی مردی ہوتی ہے تو کسی کو پتا نہیں چلتا یا پتا لگنے نہیں دیا جاتا تو ساتھیو یہ ویڈیو کیسی لگی کمینٹ ضرور کرنا چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا دنیا واد دنیا واد